حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسا ہے کہ گویا کہ اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہوں نماز کا ضائع کرنا اکثر بال بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے ان کی خیر خبری میں مشغور رہے یا مال و دولت کمانے کے لالش میں ضائع کی جاتی ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کا ضائع کرنا انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے گویا بال بچے اور مال و دولت سب بھی چھین لیا گیا اور اکیلا خڑا رہ گیا یعنی جتنا خسارہ اور نقصان اس حالت میں ہے اتنا ہی نماز کے چھوٹنے میں ہے یا جس قدر رنج و صدمہ اور حالت میں ہو اتنا ہی نماز کو چھوٹنے میں ہونا چاہیے اگر کسی شخص سے کوئی متبر آدمی یہ کہہ دے اور اسے یقین آجائے کہ فلا راستہ لوٹتا ہے اور جو رات کو اس راستے سے جاتا ہے تو ڈاکو اس کو قتل کر دیتے ہیں اور مال چھین لیتے ہیں تو کون بہدر ہے کہ اس راستے سے رات کو چلے رات کو ڈر کنار دن کو بھی مشکل سے اس راستے کو چلے گا مگر اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک پاک ارشاد ہے دو نہیں کہیں کہیں حدیثوں میں وارد ہوا ہے اور ہم مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا دعویٰ بھی جوٹے زبانوں سے کرتے ہیں مگر اس پاک ارشاد کا ہم پر اثر کیا ہے ہر شخص کو معلوم ہے سبحان اللہ علیہ وسلم